بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام محمد خبیب ہے آج ہم بات کریں گے کہ گئے اپنا بچہ کیوں گرا دیتی ہے حمل کیوں زہہ ہو جاتا ہے جتنی بھی ہم آپ کو ٹاپک بنا کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو وجوہات بتاتے ہیں اگر آپ ان پر عمل کر لیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کی گئے بچہ نہیں گرائے گی پورا مجھے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہار آنے والی نئے ویڈیو آپ تک ہنچے رہے کیا وجہ ہے گئے اپنا بچہ گرا دیتی ہے گئے دو ستر دن بعد نارمل ڈیلیوری کرتی ہے اگر گئے ایک یا دو دن پہلے کر لے تو کچھ نہیں ہوتا اگر پندرہ دن بعد ڈیلیوری کر لے پندرہ دن پہلے ڈیلیوری کر لے تو بچہ نارمل حالت میں نہیں ہوتا کچھا ہوتا ہے تو اپنی زندگی سروائب نہیں کر سکتے مر جاتے ہیں جو گئے دو ماہ یا تین ماہ یا چار ماہ اپنے بچے گرا دیتے ہیں ان کو اسکات حمل کہا جاتا ہے گئے کی کیا وجوہات ہیں سب سے پہلے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ اپنی گئے وہ زیادہ اکٹھی رکھی ہوئے ہیں گئے جو حمل والی ہے اور بغیر حمل والی سینگ رکھنے والی ہے اگر چارہ اکٹھے کھاتی ہیں تو وہ لالچی ہوتی ہیں آپاس میں لڑتی جگرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ حمل والی گئے کو ٹکا رزارب لگاتی ہیں جس سے اس کے پیٹ میں کے اوپر لگنے سے اس کے بچے کو چوٹ لگتی ہے تو گئے سٹریس میں آتی ہے اپنا بچہ گرا دیتی ہے دوسری علامت یہ ہے کہ آپ کا بریڈر جو بیل رکھا ہوا ہے وہ آپ کی گئے کو تنگ کر رہا ہے وہ بار بار تنگ کرتا ہے جیسے وہ جانور ہیٹ میں آ جاتا ہے وہ گئے کے ہارمون اسٹروجن لیول بڑھ جاتا ہے وہ ان کو بار بار بھگاتا ہے تو اپنا بچہ گرا دیتی ہیں دوسری علامت یہ ہے کہ آپ کی گئے کمزور ہے تو اس کو اچھی خوراک نہیں دی ونڈا پروٹین والا نہیں دیا تو ویٹامن اور منزل کی کمی ہو جاتی ہے جیسے بچے کی گروت نہیں ہوتی اور آپ چارہ بھی کم دے رہتے ہیں جیسے بچے کی گروت نہیں ہوتی جیسے وہ مار جاتا ہے اور جانور اس کو ابارشن کر دیتا ہے بچہ گرا دیتا ہے سوتھی علامت یہ ہے کہ گئے کو بخار نزلہ زکام ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو کوئی انجیکشن سٹی رائیڈ یا ہائپٹنسی انجیکشن لگا دیا جیسے وہ جانور سٹریس میں آ گیا وہ اپنا بچہ گرا دیتا ہے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جانور کو ہم خوشک چارہ دے رہے ہیں اور وہ زیادہ ٹائم خوشک چارہ جاتا ہے جیسے جانور کو قبض ہو جاتی ہے اس سے بھی جانور بار بار پیٹ میں درد ہونے کی وجہ سے پچہ گرا دیتا ہے اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جانور کی جگہ جہاں باندھنے والی ہے جہاں ہم ان کو رات کو ٹھہراتے ہیں اگر جگہ خوشک نہ ہو وہ جانور جاتی دیر کھڑا رہتا ہے حاملہ گائے کے لئے کھڑا رہنا مناسب بات نہیں جگہ گیلی اور مناسب نہیں وہ جانور کو کیا ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے جانور کی تقاویڈ جاتی ہے صاحبی نظام متاثر ہوگا وہ سٹریس میں آ جاتی ہے جیسے وہ اپنا بچہ گرا دیتی ہے حاملہ گائے کو چرائے پر دس سے بارہ کلومیٹر دور لے جاتے ہیں چرائے کرتے ہیں پہاڑی علاقے اونچے نچلے صحیح راستے نہیں ہوتا ہے جیسے جانور کو بہت سا مسئلہ بن جاتا ہے جانور کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جانور میں تھکاویڈ اور بخار ہو جاتا ہے جیسے جانور اس سے بھی سٹریس میں آ جاتا ہے جانور اپنا بچہ گرا دیتا ہے اس لئے چاہیے کہ فارمار ان چیزوں پر عمل پہ رہوں گے تو گائے اپنا بچہ نہیں گرائے گی تو جب گائے بچہ اپنا گرا دیتی ہے تو فارمار پریشان ہوتی ہیں آپ ان باتوں پر عمل پہ رہوں گے تو گائے اپنا بچہ نہیں گرائے گی انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو پسند ہے یہ ہوگی لائک شیئر اور سبکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اسلام علیکم